نمشکار دوستو میں ہوں آنفہ کپیل اور سواغت ہے آپ سبی کا کریزی کوکنگ ویدانوبہ میں تو فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بلیک فوریسٹ کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کا بہت ہی آسان سا سمپل سا میتھر بہت ہی آسان بھی دی ہے آشا کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی آپ اس کو جرور ٹرائی کیجئے گا یدی ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو بھی جرور سبسکرائب کیجئے گا پلیز تو فرنس یہ میں نے بنایا ہے کیک یہ میں نے بنایا ہے چوکلیٹ کیک چھینچ کے مول میں دو سو گرام پری مکس تھے یادی آپ اس کو بنانے کا بھی میتھر دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا میں ڈیفنیٹلی اس کی ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں گی لیکن فیلحال میں اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی اس کو تیار کرنے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو فرنس سب سے پہلے میں اس کی اپر لیئر کو کٹ کر کے اس کے کرم کوٹنگ کر کے بیچ میں سا لیئر کر کے اور اس کو کریمیم سا سزا کر تیار کرتی ہوں اس کے بعد پھر بتاتی ہوں اس کو کیسو ٹیکوریٹ کریں گے تو لیجیو فرنس میں نے کیک کی کر لیا ہے کوٹنگ اس کو میں نے فائنل کوٹ کر لیا ہے اور یادی آپ کی زیادہ اچھی فینشنگ نہیں ہوئے پاہی تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ ڈیزائن جو ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ فینشنگ نہیں ہو تو بھی چلے گا تو فرنس یہ تو ہو گیا ہمارے کیک تیار اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تھوڑا سی ڈاک چوکلٹ کو کر لینا ہے ملٹ تو میں نے وہ ملٹ کرنے کے لئے رکھ دی ہے ڈبائل بوئیلر میتھر سے تو دیکھیں فرنس چوکلٹ ہو چکی ہے ملٹ اس کو میں ٹرانسفر کروں گی پائپن بیگ میں اور اس کو کر لیجئے تو لیجئے فرنس یہ میں نے پٹی کٹ کر لی ہے یہ کی لمبائی ہو چڑا ہی دیکھ کر تو اب میں اس ڈبائل بوئیلر میتھر سے جو میں نے یہ چوکلٹ میلٹ کیو ہے اس کو میں ٹرانسفر کر لیوں اس پائپنگ بیگ میں اور اس کے ٹپ پر لگا دیں گے ہلکا سا کٹ اور فرنس اس میں ہم ریائن بنائیں گے اسے اپنی پسند سے راؤنڈ راؤن بنا سکتے ہیں لمبائی بنا سکتے ہیں چوڑا ہی بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند دیں اب اسے اس میں ڈیاین بنا لیجئے تو دیکھیں میں اس کو اس سے ڈیاین بنا رہی ہوں اور پوری پٹی کو میں اس طرح سے کور کر لوں گی جیسے بھی آپ کو پسند دیں اب اسے بنا لیجئے اس کو پورے کو اور اب اس کو ہلکا سا سیٹ ہونے دیجئے ہلکا سا اور دیکھیں فرینڈز جیسے ہلکا سا سیٹ ہونے لگے اس کو ہم اٹھائیں گے اور آرام سے کیک کے چارہ طرف اس کو ہم چپکا دیں گے تو دیکھیں فرینڈز ہم نے تھوڑے دیر کلے لکھ دیا تھے اس کو فریز میں اور اب دھیر اسے آرام سے اس پیپر پوم ریموو کر دیں گے اور سائٹ کے آپ کیناری تو ہو گئی ہے تیار اب بس اب اس میں ہم لگائیں گے بیچ میں فلاورز لیکوشن کے لئے اور ہمارا کے کچھ بات کمپریٹ ہو جائے گا تو فرینڈز اس میں ہم بنا جاتے ہیں کوئی بھی نوزل لے لیجئے چاتر فلاورز دیکھیں فرینڈز میں نے اس طرح چاتر فلاورز میں بورڈر کر لیا ہے اندر اور چھوٹا چھوٹا بورڈر سائٹ میں بھی کر لیا ہے تھوڑا سا بیچ میں کر لیا اور اب اس پر ہم تھوڑے سی چوکلیٹ شیوڑنگ ڈالیں گے تو میرے پاس چھوٹی چوکلیٹ شیوڑنگ ہے کچھ چوٹی چوکلیٹ چوکلیٹ ہیں چوٹی فور چوکلیٹ سے وہ بھی کام جاتے ہیں اور شیوڑنگز بھی تو اس کو ہم بیچ میں سے فیل کریں گے چیزے تو دیکھیں فرینڈز کچھ میں نشتے سے تھوڑے موٹی پیسز ڈالتی چوکلیٹ کے کچھ شیوڑنگز باریکوالی چوکلیٹ شیوڑنگ ہے وہ سائٹ میں سپرنگل کر رہی ہوں اور ہمارا چوکلیٹ ہمارا یہ کیک بن کر ہوتا ہے یادی آپ لگانا چاہیں تو اس میں آپ چیری لگا سکتے ہیں چیری سے اور زیادہ خوبصورتی بڑھ سکتے ہیں تھوڑے سی اس میں سپرنگل کر سکتے ہیں اور ڈیکوریشن آپ کے اوپر ڈپائنڈ کرتے ہیں اور جتنا آپ چاہیں بڑھانا چاہیں بڑھان سکتے ہیں اور اوڑنا یہ سیمپل سوبر سے ہمارا بند کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس میں مہنیت بھی بہت کم ہے اور دیکھنے میں بہت پیارا ہے آپ اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا یادی ویڈیو پسند آتے اس کو ایک لائک دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جلدی سے ملتے کونڈے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے میری چینل کو کھیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن پرس کر لیجئے تاکہ میری سبھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے آپ کو تو فرنس جلدی ملتے کونڈے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے کیپ بچیں میری ویڈیوز تھنکیو فرنس تھنکیو فور بچیں میری